گلینڈر اینڈ فارسی یہ سمدار جان انہوں کی ایک متعددی بیماری ہے جو گھوڑوں میں کرانک فارم میں اور خچروں اور گدھوں میں ایکیوٹ فارم میں ہوتی ہے مویشی اس سے قدرتی طور پر ایمیون ہے اس کا قاضی تیو ایجنٹ ایک بیکٹیریا بیسیلس میلائی ہے جو عموماً خوراک پانی کے ہمراہ جانور کے اندر جا کر مرز پیدا کرتا ہے جہاں زیادہ گھوڑے رہتے ہوں وہاں یہ مرز زیادہ ہو جاتا ہے اگر ایک جگہ چالیس گھوڑے بندے ہوئے ہوں اور ایک گھوڑا ان میں گلینڈر کا مریض آ جائے تو چکے چکے سے سب میں یہ پہنچ جاتا ہے گلینڈر اور فارسی میں فرق اگر مرز کا حملہ تنفس کے عزا پر ہو تو گلینڈر اگر جلد پر ہو تو فارسی کہلاتا ہے گلینڈر کی علامات جانور اہستہ اہستہ دبلہ ہوتا جاتا ہے بال بے رونک ہوتے جاتے ہیں بے قائدہ بخار ہوتا ہے کبھی اتر گیا تو کبھی ہو گیا پولی جوریا پشاب بار بار آنا ناک سے نشاستہ کی شکل کا چیچیا مواد نکلتا ہے جو چمکدار جس چارج ہوتا ہے جو عموما نتنوں سے لگا رہتا ہے اور کبھی نیچے بھی گھرتا ہے ناک کے اندر بڑے بڑے بینگنی السر بن جاتے ہیں اور ان کے کنارے ابرے ہوئے ہوتے ہیں ناک کھول کر روشنی میں دیکھنے سے السر نظر آتے ہیں سب میکزیلری لیمفیٹک گلینڈ سخت ہو کر جبڑے سے چمٹ جاتا ہے تو اسی طرف کے نتنے سے ڈسچارج آئے گا ورنہ یہ دونوں نتنوں کی طرف سے سانس مشقت سے لیتا ہے خوراک تھوڑی تھوڑی کھاتا ہے نبز تیز ٹیمپریچر ایک سو دو سے ایک سو تین ہو جاتا ہے گلینڈر اور سٹرنگل میں ڈیفرینشیر ڈیاغنوزز یہ ہے کہ سٹرنگل میں سب میکزیلری لیمفیٹک گلینڈ میں پھوڑا بنتا ہے مگر گلینڈر میں پھوڑا نہیں بنتا بلکہ سخت ہو کر جبڑے سے چمٹ جاتا ہے فارسی جب جیلد پر حملہ ہو تو اسے فارسی کہتے ہیں اس میں عموماً پچھلی ٹانگوں پر ہاک کے اندر کی طرف کبھی کبھی ٹانگوں پر بھی جگہ جگہ پھوڑے بن جاتے ہیں اور ایک پھوڑے سے دوسرے پھوڑے تک کنسل کی طرح موٹی نالی سوجی ہوتی ہے پھوڑے کو فارسی برڈز اور فارسی کارڈز کہتے ہیں یہ برڈز لیمفیٹک گلینڈ سے بنتے ہیں اور کارڈ لیمفیٹک ویسل سے بنتے ہیں جب یہ برڈز پھٹ جاتے ہیں تو ان سے تیر کی قسم کی پس نکلتی ہے جس کو آئلی پس کہا جاتا ہے اس کے زخم جو ہیں وہ السر بن جاتے ہیں اس کے لئے دائیگنوزس ٹیسٹ میلین ٹیسٹ ہے علاج اس کا کوئی علاج نہیں بلکہ اس کا پرانے زمانے میں جس جانوار کو ہو جاتی ہے اس کو مروح دیا جاتا تھا